میرے گرام کافی جگہ ہے کھڑے ہونے سے بہتر ہے یہاں بیٹھ جائیں ابھی آپ کے سامنے مولانا اجاز حسین نقوی اور ان کے فورت بعد علامہ آصف رضا علوی شاہد کتاب فرمائیں گے تمام مومنین سے ملتبسوں کے یہاں تشریف رکھیں وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو کبلا چار ستریں پیش کرو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو اور شرف کسی کا حق کے ولی سے اونچا ہو اور شرف کسی کا حق کے ولی سے اونچا ہو تو فتح بدر سے چل فتح خیدر تک کوئی سر تو دکھاؤ جو علی سے امچہ ہو اب آپ کے سامنے مولانا اجان حسین نقوی صاحب محمد آل محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ و امنی شیطان الان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ اللہ حمد بلندر صلوات والسلام بطہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین امیل قاسم غاہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المجلومین سلوات اللہ علیہ مجمعین و لانت اللہ علیہ عدائے مجمعین اما باہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دکر حسین اللہ سلام کی صدقے سے گھاتا ہے محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ صدقہ مولا میرے عزت محمد بانیان کی بچھائی صفیح ازاق اپنی بارگاہ میں شرف لے قبولیت اطاف فرمائے اس ذکر کا صدقہ مارک اللہ جسرکار عباس علمدار کی وفا کا واسطہ میرے اللہ تجمل کا عشان کی اسمت کا واسطہ میرے برادر تقیقی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی نسلوں میں عزت داری شبیر کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے میرے مالک جب نے حسین علیہ السلام کی عزدار ماتنی علی کے موالی سید و شہدہ کی بہنوں کو حسین بادساہ گیچے علم کا پرسہ دینے آئے تو یہ کربلا والوں کی عزت کا واسطہ ان تمام کی نیک حاجات پوری فرمائے آمین سارے بڑندوا سے کہیں بڑی قبولیت والی شب ہے مالک اللہ مجھے حسین کے اکبر کی ادھوری جوانی کا واسطہ میرے مالک بے اولاد مومنین کو آج کی رات کے پرسے کے صدقہ سے زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کو عطا کی ہے ان کی زندگیاں دراز فرمائے بیمار مومنین کو شفائے کلی عطا فرمائے بے گھر مومنین کو اپنے گھر عطا فرمائے بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے میرے مالک جب حسین سخی کا صدقہ جتنے میرے زمان بزرگ نوجوان بچے پردہ دار مائے بہنے بیٹیاں شبیر مولا کی بارگاہ پرسہ دینے آئے تمام کی دعاوں کو اسی وقت مستجعہ فرمائے بانیان کی جو بھی کوئی دعا ہے سرکار اببہ صلی اللہ علیہ وسلم دار کے علم کا صدقہ اسی وقت پوری فرمائے مالک اللہ ہم سب کی یاک زبان دل سے ایک دعا ہے ہمارے پردے والے امام کا ظہور جلدی فرمائے ان آنکھوں کا مولا کی زیارہ سے مجھرہ اللہ ہم صلی اللہ علیہ محمد عمال محمد واجل فرجال محمد ہی اجازت بات شروع کریں عزت ماب سامین عزت ماب ماتبی حسین السلام کے موالی علی مولا کے ہر مجلس میں عبادت سمجھ کے صادق عالم محمد کا فرمان پڑھا کرتا ہوں تاکہ تو یہاں پہ آئے یقین ان خیرات کے نیت سے آتا ہے اور مچاتوں خیرات لے کے جائے ہر سال کی طرح بانے کی حیثیت سے ناوکر کے لئے حاضر ہوں بعد وفا ہو گیا مرہوم کے اللہ بشیر جعفری صاحب کے درجات برند کریں کافی چہرے سے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ ہی ماتنی ماتنی کا چہرہ ویسے خلاوہ نظر آتا ہے اور یہ شبیر مولا کا موجزہ ہے کہ ماتنی جہاں بھی بیٹھا ہو چاہے سور کالا پہنہ ہو نہ کسی رنگ کا پہنہ ہو ماتنی کی نسانی ایک منظر آ جاتا ہے اس کی وجہ ہے ایک فرمان سے بہلے بات کر دیتوں پتہ نہیں آگئے تو پہچھا دیتوں آپ تک ماتنی کا کیا وجہ ہے چہرے سنوخ پتہ چل جاتا ہے کہ ماتنی کو نہیں صادقی آل محمد سے پوچھا گیا مولا سارے پڑھے اللہ ہمار اس وقت اچھا نراض کی نہ ہو دے نسان بھی کرو مہربانی سیدوں میں اہمان ہوں آپ کا چودہ کا زوار ہوں آپ کو دعا دینے آئے ہو کہ جیسے نکنے نکنے بیٹھے کبھی مل کے بیٹھ جائے نہ تو کمال ہو جائے گا اے تکلیف لیکن چلو حسان کرتو مہربانی ہوگی آپ کی نراض بھی نہیں ہونا جتنے میرے بزرگ ہیں میں نے ویسے کبھی بزرگوں کو تکلیف دی نہیں ہے لیکن مہربانی آج اگر تکلیف فرمالا بھائی نطائر بھائی ادھر سمجھے ہو رہا تھا تک ادھر رخنا کرنا پڑے ادھر ہی میں دیکھ آپ سے بات ہوں میرے بات شکریہ سیدہ راہ سادق امام سے پوچھا گیا اسی بات کو شروع کر دی اگر من لگ گیا پھر چار پانچ باتیں کر لیں سادق امام سے پوچھا گیا مولا عام انسان کی اور آپ کے اجادار خلقت میں فرق کیا ہے عام انسان کی اگر اسی بات پہ میرے سادھ ہم سفر ہو جاؤں سرکار امباس کے ہم کی قسم جنت اسی بات پہ آپ کی جھولی میں ایڈی سونی گا لیں کول کول ٹھنے ٹھنڈا موسم ہے تو میرے دل لگے کول کول باتیں ہو جائیں آپ کے سامنے سادق امام سے پوچھا گا مولا عام انسان کی اور آپ کے عبدار کی خلقت میں فرق آئے بات اتنی سیاں کھولنی ہے آپ نے پرانے چہرے ہیں پرانے زدار بات یہاں پہ ظاہر ہی ہو سکتی یہ میرا یقین ہے رنگا میزی نے جوٹھے پہ خدا کی لان یہ ہاتھ کعبے سے لے کے روزہ شبیر تک محصول ہیں ان ہاتھوں سے میں آپ کو دعا دے رہا توجہ اتنی کرنا کہ توجہ پریشان ہو جاؤں کہ میں نے جانا کدھر ہے یہ میار ہے لاہور کا یہ علی کے حلالیوں کے میار ہے مولا آپ کے عبدار کی سیدہ کر کرم میں پہلے لمحے میں انتک موتی پہنچاؤں میں بھی ستنہ سال سے زنیر زنیر شبیر کا ماتنی بھی ہو تو من کر کے پتہ نہیں کیوں سوچا کچھ اور تھا مولا عام انسان کی اور آپ کے عزدار کی خلقت میں فرق کیا ہے میں کافی سے دیر دیکھتا ہوں آپ یہ جو بیٹھے ہیں بڑے اچھے بول رہے ہیں مندر سے دیکھ رہا تھا اور بھی کافی چہرے ہیں پرانے جو میرے چانے والے ہیں میرے پیارے دوست ہیں مولا کیا فرق ہے عام انسان کی اور آپ کے عزدار کی خلقت میں سرکار کہتے ہیں جب اللہ ہمارے عزدار کو خل کر رہا تھا تو اس کی خلقت کے وقت اس کی مٹی میں ایک چھتکی کھا کے شفا کی ملا رہا تھا اس حاق کا فائدہ کیا ہے جو ٹکر بکائے شبیر کا اور علی کو سلام نہ کرے جو یار زکیر ہو یار جو ہاتھ کشکول بن گیا حسین کی بارگاہ میں دائے بھئی اللہ اکبر جب اللہ یار کر جائیں بات اگر آگئی ہے تو کروگے وہ سون بھائی جان بھائی جان نہ بات ہے کھلے کھلے چھلے رکھ رہے یار باجل نہیں پہنچ لیں جب اللہ مٹی سے پشر بنا رہا تھا میں نہیں کہتا کہ آدم وہ کس نے بنایا سارے جانتے ہیں میرے پاہ نہیں کر رہے یار آپ تھوڑی تکلیف فرمائیں میں محبت میں آزر ہو گیا آپ تھے وہ پندہ دنخان سے ہمارے بزرگ مالکر کی زندگی راز سرکار کہتے ہیں اللہ یوں مٹی سے ہمارے حب دار کو بنا رہا تھا خل کر رہا تھا میں نے تو اللہ ہی کہنا ہے نہ کیا کریں مجبوری ہے مشکل دور کے خطیب ہے ہم لوگ بات کھولے تو دنیا جینہ نہیں دیتی نہ کھولے تو عبداد نہیں دیتے تو اشارہ سمجھ لوں یار ماں تمہیں ہو یار اچھے لوگ بیٹھیں مرے سامنے ہاں کیا سکھی رہا یار میں دعا دے رہا سیدہ آپ کی چھولیاں بڑھتے سرکار کہتے ہیں جب اللہ یوں ہمارے حب دار کو بنا رہا تھا گلٹی بٹی ہے نا کل تک دات و دات تھوڑی لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا بچے رہے بے مسکراہت اور ولایت نظر آنے چاہیے یہ اطاعت میرے لیے کیونکہ سادی کی مام فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر میں بھول نہ سکے لگوں پہ مسکراہت لے آئے چھے مہینے کی نماز تحجی سے افضل ہیں اے کوئی جو خیرات مانگ رہے شبیر سے جو سکھی رہو یا جب اللہ یوں اب آپ کو بات سمجھ آئے گا اب میرے بانی کر دیا جب یوں ہمارے ذکر کو مٹی سے بنا رہا تھا تو اس مٹی میں نا ایک چھچکی کھا کے شفا کی ملا رہا تھا بات عشتہ کروں گا کیونکہ بات میں زہر ہے زہر آپ کا چاہیے آج پتہ چلا اشارہ کرتا ہوں پونٹ سارے جانتے ہیں جو مات میں ہیں وہ جلدی بات سمجھ جائیں یہ داس محرم تو ہمارے نہور میں کافی جگہ ہے ایبٹ روڈ بھی اور بھی ہے خاک شفا کی نہ تصدیقی زیارت کروا ہی جاتی ہے اشارہ سمجھ جائیں گے تو اسی بات پر کمار ہو جائے گا عرش آپ کی جولی میں ہے یہ بات یاد رکھیں ایک چھٹکی خاک شفا کی ہمارے حبدار کی خلقت میں صادق امام کہہ رہے بندہ نہیں کہہ رہے جس کا لکہ بھی صادق ہے تو کتنا بڑا سچا ہوگا ایک چھٹکی خاک شفا کی اللہ یوں ملا رہا تھا جب خاک شفا دس محرم کو آپ جیکھتے ہیں یہ تصویق کیسے رنگ کی ہوتی ہے بولو سارے یاد کیا بات ہے لار رنگ کی اب بھی سمجھ نہیں آئی اب بھی ہم سے کہہ تو یہ ماتم کرتے ہیں یہ زنجیر مارتے ہیں یہ کمازنی کرتے ہیں ان کے سینے لار ہو جاتی ہیں یہ کمازنی ہمارا نہیں وہ جو خاک شفا کی ایک چھٹکی تھی نا وہی نظر آ جاتی ہے زنجیر مارت وہ نظر آتی ہے کمازنی ہو نظر آ جاتی ہے جو یاد چلو اگلی بات بھی کر دیں میں نے مجھے مولا چلو یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ کی حبدار کی خلقت میں یہ فرق ہے مات بھی جا گیا تو مولا جب یہ ہمارے دھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے داد کے کہتے ہیں کہ گھتی ہم دے دیں نان کے کہتے ہیں ہم دے دیں مامو کہتا میں دے دوں تایا چچا بھائی کہتا میں دے دوں تو مولا کہا آپ ارشاد فرمائے پاس گیا مولا میر بھالے کا کہ ہم اپنے بچے کو گھتی کیسے دیں مولا کہتے ہیں جاؤ کیا یاد کرو توفہ دے رہا ہوں مولا کیا امام کہتے ہیں جب ہمارے حبدار کے گھر بچہ پیدا ہو اسے گھتی شہد کے ساتھ نہیں دودھ کے ساتھ نہیں چینی کے ساتھ نہیں دو چیزوں کے ساتھ دیا کرو مولا کونسی وہاں تے ایک خاک شفا ایک نہرِ الکمان کا پانی دونوں کو ملا کے گھتی دیا کرو مولا فائدہ کیا ہوگا امام کہتے ہیں فائدہ یہ ہوگا وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو کھونکے گا سیدہ کو سلامت لکھے حسین کا سکھا سکھے در مات بھی شدیئے سالح علی اجشاء علی کا ناکر حیدری کیا جنت کا محول بن گیا مولا کی قصر ہے حسین کی مات کو سلامت لکھے آج بھی قصور ہمارے ہم پہنا ہی دراز کا میں ایک کو مناظرہ پڑا نہیں آیا بقالت کرنے لگو مات بھی کرنے کی لفظ کیا پھر بات شروع کرتے ہیں جی یہ قلیوں باجاروں میں یک محورم کر دی دس محورم تک نہیں پورا سفر نہیں ربیل اول نہیں یہ بتا نہیں کیا ہوگا ان شیعہ قوم کو جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ماں کی آگوش میں گھٹی باہب میں دی جاتی ہے پہلے بتایا جاتا ہے شبیر کا ماں بھئیوں ہاتھ میں جا گونا حسین کا راستہ مات بھی جا گئے جا بھئی حسین کی قسم پھپایا جاتا ہے ماں کی آگوش میں کہ جب بھی زندہ رہنا ہے بس ایک کام کرنے کیا علی کی فیرائیت کوکے رہنا ہے ہاتھ کو یوں سینے پہ لے کیا آنا ہے سر پہ لے کیا آنا ہے چہرے پہ لے کیا آنا ہے مات دن کرنا حسین کا بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ کچھ دن پہلے بھی اللہی نے بکواس کی دی ٹی وی پہ اسی اے ایسے کر دیں ایسے کر دیں حسین اور تھا یزید اور تھا میں اس لہین پہ کہ جب آپ دینے چاہتا ہوں بندہ ٹکر شبیر میں سکتے کھانا ہوئے نہ تو حسین کی قسم چھپرائے نہیں سکتا آمین تجھے بتاؤ تو کیا چانے گا شبیر کا مات مکار جی ماتم کرنا حرام ہے مجھے اس کے علم کی قسم حرام کے معنی کیا ہے جو چھپیا کیا جا کیا فائدہ آدھ بھی ہے تیرا پندہ چاہے تیری جوانی سلامت رہے جو حق پر کی صدقہ بیٹھے دوں تھی کم بولا رہے میرے بانے کم یہ دوسرے اچھنا راگ سکیر ہے جناب بھائی جان حسین کی مات کو سلامت پہتے ہیں اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو حیدرین چلے آگے جی ماتم حرام ہے نام دات دینا میں اپنے امداد خود دے رہنا اجاز نے اپنی در کیا پا اور نام اداد بھی لے تو میں دے دیتی اپنے آپ تاکہ اندر کا خدیب تو راضی ہو جانا ہے اسے دکھی کیوں کروں میں جی ماتم حرام ہے حرام کے معنی کیا ہے جو چھپکے کیا جائے بندہ ایک تو بولے نا ترازو بچھا رکھ کے بولے جانوی دینا خود آدھی قسم جی ماتم حرام ہے حرام کے معنی کیا ہے جو چھپکے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے ایسے لگے دل لگا رہے گا آپ نے پر اشاہ میرے پانی مہدر مہترک حرام کے معنی کیا ہے آہ شکریہ تھے کیوں جو چھپکے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے مجھے شبیر مولا کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی رسالت کی قسم علی کی ولایت کی قسم اتنی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں ہم ماتم چھپکے نہیں کرتے ہم اعلان کرتے فلان کلی میں فلان بازار میں فلان شاخ میں شبیر غریب کا ماتم ہوگا اتنے ذاکر آئیں گے اتنے علماء آئیں گے اتنی سنگتیں آئیں گی اتنے ماتم بھی ماتم کریں گے اور اگر ماتم کرتے کرتے ہمارا کوئی جوان شہید ہو جاتا ہے نہ ماں پستہ آتی ہے نہ باپستہ جیو یار جیو جیو یہ بری حچوں سارے علی اللہ لکھر رہے ہیں علی اللہ حسین کی ماں کو سلامتہ دیں علی کی بیٹی کسی کا مہتاہ دیں بہتا ہوا حسین کی ماں راضی ہو سیدہ آپ ایک حدیث پڑی میں نے آپ دل لگ گیا کہاں باز شروع کرتے پاک رسول کی نا پتہ کیوں موسم دیکھے دل کر گیا کہ میٹھے میٹھے موسم میں نا علی اللہ کے میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ کی باتیں کریں بچ پچ زندے آ رہے ہیں میٹھا مدنی پیارا مدنی بے شک آپ بتائیں تو صحیح کہ مصطفیٰ کی زبان سے علی کیسا لگتا ہے یا کیا بات ہے بہت اچھے لگ رہے آپ جہاں پھیل گیا خراب لے گیا وہ بھائی جان بندے کی زبان سے نہیں بھائی جان سیدہ آپ کو شلامت رکھیں سکینہ آپ کیا بات ہے آپ مصطفیٰ کی زبان سے پوچھتے ہیں نا کہ بادشاہ بتائیں جرہا یہ سارے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے دیوانے ہیں آپ کے بتائیں نہ کہ آپ کی زبان زیلی کیسا لگتا ہے سرکار کہتے ہیں کیا یاد کرے گا میرے مغالیوں تک میرے حبداروں تک میرا پیغام کو چاہا سرکار کیا ہے پیغام آپ کا جواب کے دیوانوں تک میں نے پوچھانا ہے سرکار مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جو تین چیزوں میں منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں کہتے ہیں رونا لے جونا میرے بانی کرنا سیانہی گھنے بیٹھے میرے بانی پہلے بڑے پسے لوگ ہوتے جو تین چیزوں سلامت بنے آل محمد جو تین چیزوں کا منکر توجہو جو تین چیزوں کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں اچھی بات ہونا تو مندر پریشان بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایسی بات ہی یہاں سارے خیرات نے بیٹھے جھولی بھر کے جائیں گے سرکار یہ جو تین ہیں کون کون سے ہیں سرکار کہتے ہیں آپ کا اگام پچھا ان سے دعا لیں اور خود دعا دیں جی بادشاہ حکم کریں سرکار کہتے ہیں پہلا میراج کا منکر سارے نہیں بولے جناب ہاتھ گئنے پر جائیں گے بھائی جان بہت شکریہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں مجھے آپ پہلا ملک جی میراج کا منکر بات اتنی پیاری ہے نا کہ جیسے آپ کے چیرے پیارے ہیں ایسے پیاری بات اس لیے من کر گیا پہلا میراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں کون کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی پہلا میراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں دوسرا قبر کے سوالات کا منکر بھائی 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 یہ ہے میراج آپ کا چلا میں راضی ہوں زید بھی ہوں میں اہمان بھی ہوں آپ کا حسین کا سب سے جھوٹا ذات بھی ہوں مات بھی زنجیرزن بھی ہوں یعنی ہاتھوں کی لاج رکھنا آج پہلی بار شبیر مولا کے ممبر پی عباس مولا کی موجودگی میں میں یہ ہاتھ باندھ رہا حسین کا حسین کا مجھے اس بات کی قیمت ہے نا پہلا میراج کا منکر دوسرا قبر کے سوالات کا منکر بات سے تیسرا کون ہے فرماتے علی کی ولایت کا منکر کیا بات ہے یار سکھیروں بندے جو ہاتھ اٹھا رہے یار نبی بہت شکریہ بہت سیدہ کو سلامت رکھیں پہلا لطفہ کا میراج کا منکر مہتر مہتر قبر کے سوالات کا منکر بسم اللہ مولا نے آج کا موش کسی اور کمی ارادہ ہو دو میں حاضر پہلا میراج کا منکر دوسرا یا داد دینا یا نیادنا دینا خیرے پہلا میراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں دوسرا قبر کے سوالات کا منکر ہمارا شیعہ نہیں تیسرا علی کی ولایت کا منکر ہمارا شیعہ نہیں مولا سارے باقی تو سمجھ آتے ہیں یہ میراج کا منکر یہ کیسے سمجھ آئے گا سرکار کہتے ہیں اشارہ میں کرتا ہوں بات دو پہنچا دے سرکار وہ کیسے سرکار کہتے ہیں جب میں آیا نا میراج سے واپس مصطفیٰ فرمارے ہیں کتاب پڑھنا میراج مصطفیٰ بڑا لطفہ اے گا آپ کو علامہ باقر میں چھیکیا یوں میں میراج سے واپس آیا سامنے ایک بندہ آگیا یہی موسم تھا تھنڈا تھنڈا اس نے آگے مصطفیٰ کا چینہ دیکھا کہتا سرکار بڑے خوش نظر آ رہے ہیں سرکار کہتے ہونا بھی چاہیے طائر بھئی کیا بات یہ تھا بیار جب نے چاہیے تھا ہاتھ پھیلاتے جو کشکول بنے گئے شبیر کی بارگام بسم اللہ کی بلا کی سید و سلامتی کیلئی سلوات سارے بلند آباس سے بڑے ہیں اللہ ہمان ایک اور سلوات پڑھنے اللہ ہمان چلے آپ کریں بات جناب میرے بات ہی پڑھنا ہے سرکار کہتے ہو میں محراج سے واپس آیا تو دیوان مصطفیٰ کے باقوں کے لئے میں نے انتظار اس لئے کے بایے تاکہ وہ بیٹا بھی جائیں آپ کی توجہ زیادہ ہو جائیں سرکار کہتے ہو میں محراج سے واپس آیا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک بندہ سامنے آگیا اس نے مجھے یوں دیکھا سرکار ملے خوش رہا رہے ہیں سرکار کہتے ہونا بھی چاہیے سرکار خیریت ہے سرکار کہتے محراج ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اب آپ فیلاتے جائے میں آپ کو دعا دیتا جا رہا ہوں محراج ہوئی ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے سمجھنا ہے یار سمجھنا ہے یار وہی کہنے پڑے گا اس سے ملاقات ہوئی ہے اچھا بادشاہ ہو محراج ہوئی اس سے ملاقات ہوئی ہے سرکار وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے ہر چیرے پہ نے کہا ہے میری سرکار وہاں پہ کیا دیکھا سرکار کہتے ہو جب کیا یاد کرے گا ایک تحفہ دیکھے جاتا ہوں مولا کیا سرکار کہتے ہو اس کے ساتھ میری اٹھارہ ہزار رازوں پر گفتگو ہوئی ایک دو جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں تو گئے محراج ہو جناب میں جو سارے مل گئے جناب سارے شریک ہو گئی یہاں سلامت رہے حسین کا صدقہ صدقی عباس کی ذریعے کے ساتھ یہ سارے ہاتھ مست ہو جائیں جو عباس کے بابا کو سلام کریں سرکار کہتے ہو اٹھارہ ہزار رازوں پر میری اس سے نہ گفتگو ہوئی ہے کتنے اٹھارہ ہزار کہتے ہو سرکار جلو زیادہ مل سی ایک بتا دو سرکار کہتے ہو بھی وقت نہیں ہے وقت آئے گا پھر بتائیں گے اشارہ کرتا ہوں سیانی قوم کے سامنے وقت آگیا خائبر کا میدان تینکیو سکی رو تو پہلے بولے وہ سب سے اچھے سامنے ہیں بندری بولتا یا سب عشق بولتا علی کا وہ بھی نظر آگیا مجھے ہر چیرے میں بہا رہے ہیں سرکار کہتے ہیں جب میں وہاں سے گئے ہیں تو میں نے لاتے بھی ہو رہی تھی بندری کا سرکار میں زیادہ نہیں بس ایک بتا دو سرکار کہتے ہیں وقت آئے گا پھر بتاؤں گا خائبر کا میدان آگیا خائبر نے پر نیشہ رہا کرنا ہے خائبر کا میدان آگیا ان تالیس دن گزر گئے بندے کھا کھا کے کوئی ادھر نکل گیا زہر تو بولو گے تو زہر لالی ہے جناب میں نے تو آپ کے سماعات کو دیکھ کیسے بات شروع گیا کچھ ادھر نکل گئے کچھ ادھر نکل گئے سارے سماعیداروں کے تھی کتھ نکل گئے پھر کمی بات کر دیکھیں چلو سرکار کہتے ہیں بس اتنے میں میں نے کہا کہ ماں سے آوازی اسے بلا جو کائنات کا مشکل یہ ہے اللہار یہ ہے جنت صدقہ حسین کا اسے بلا جو کائنات کا مشکل کچھ ادھر سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں بس میں نے کہا تھا میں نے پڑا ناد علی مظہر اجائب تجد ہو ہاں جیو یار جیو یار جوان جوان استعمال کرو حسین کرنے کر میں سکھی رہو گئے ناد علی مظہر اجائب تجد ہو ان اللہ کو فالنوائب کل محمد وغم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ ہو بے نبوت کا یا محمد بے بلایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی بس یہ کہا کہ مصطفیٰ نے اپنی عزت والی زبان سے گلتز کہا چوپی خیبر کے میدان میں اس بندے کو میں قریب آ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا اس بات پر سرکار مصطفیٰ کو سلام کر سکتا مصطفیٰ کہتے میں اس بندے کو میں اس بندے کو ایسا انام دوں گا جو مجھے اس وقت خیبر کے میدان میں علی کی آمد کی خوش خبری سب سے پہلے دے گا میں مصطفیٰ اسے انام دوں گا اس صد سیدہ کی قسم علی کے سچے حب دارو منظر کیا ہے سارے لوگ دیکھ رہے تھے مدینہ کی طرف اکیلا سلمان دیکھ رہا تھا آج فرید لیا مجھے اپنے خساری کے سبائی دیں جیو جیو چاہو سارے ملکے اچھونا رہے حدری حدری حدیم 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 لیکن تھی سفر کے لئے نے آپ نے دور کر دیا اب میں بھی فٹ ہو کے بس ایسے فٹ رہا رہا اسے نیچے نہیں آنا اوپر ہو تو کیا بات جو بھی مجھے خائبر کے میدان میں علی قیامت کی خوشکبری دے کر اب وہ جو مجھ سے مانگے گا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں دوں گا سارے دیکھ رہے تھے مدینہ کی طرف اکیلا سلمان جو کرندر میں زاج بندے بیٹھے باتوں سے یوں دیکھ رہا تھے اشارہ ملا بھاگتے بھاگتے سرکار سلمان آگے بچا میرے پولا آگے کیا بات ہے سرکار میرے آنکھ کا آگے آج آگے ٹھیک علیہ مصطفیٰ کے قریب یوں آگے سلام کے بات سا میرا سلام مصطفیٰ کہتے یا علی میرا بھی سلام ایسے لگے رہا میرے بھانی کرنا میرا بھی سلام علی کہتے بات سا خیریت ہے مصطفیٰ کہتے یا علی تجھے پتہ ہے اگر پھر بھی کہتے ہو تو بتا دیتا ہوں جی بات سا ارشاد فرمائیں تاکہ سارے سننیں مصطفیٰ کہتے زیادہ کچھ نہیں بس مرحب کا سار چلو یار خیر ہے ہو گی داد مل گی داد دعا مل گئی آپ کے آگے بات کر لیتا مرحب کا سار علی کہتے بس یوں انہی خیبر کے میدان میں آگئے نہیں پڑتا خیبر کیسے جنگ کی علی نے کیسے تلوار چلائی نہیں پڑتا بس اشارہ سمجھ آنا تھوڑی دیر کے بعد واپس آگے آگے یوں لیکن مرحب کا سار مصطفیٰ کی نالہ کے قریب یوں پھینکا بادشاہ یہی تھا یہ میار چاہیے تھا مجھے دعا برتیہ دیئے مجھے میں مکروز ہو گیا آپ کا قبر میں جانے علی سے مل جانے میں وہاں بھی آپ کی قواہی دوں گا کیونکہ دو بات یہ ہیں جو ہمارے دوست سنت اللہ ان کے زندگی دراز کرے وہ کہتے ہیں جب قبر میں جانے ہیں تو سب سے پہلے مصطفیٰ نہیں آنا ہے تو یہ شیعہ بیٹھے ہیں عزت والی لوگ یہ کہتے ہیں جب قبر میں جانے ہیں تو پہلے علی نے آنا ہے میری دونوں سے بنتی ہے میں کہتا ہوں چھوٹا بھائی آئے تو بسم اللہ بڑھائے تو ساتھ بسم اللہ اے کوئی جو باندے فیراد علی سے چھوٹا بھائی آئے تو بسم اللہ میرے باندے بڑھائے تو ساتھ بسم اللہ میں وہاں بھی قواہی دوں گا یہ وعدہ کرو شبیر کے ممبر پر موڑا یہی تھا رکھتے ہیں یعنی تو کل بھی سچا تھا تو کل بھی سچا تھا تو آج بھی سچا ہے تو قیامہ تک سچا رہے گا بھائی جانا مجھے دکھنے سچا رہے گا یہ بات ہوئی مصطفیٰ اپنے حجرے میں چلے گئے علی اپنے حجرے میں آگئے جس بات کیلئے میں نے محنت کی ہے وہ بات پہنچاؤں ختم ہو یہ بات جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی اور قبلہ کا خود دیتے ہیں ادھر سے مصطفیٰ اپنے حجرے میں علی اپنے حجرے میں آدھی رات کا وقت ہوا جو مجھے دیکھے گا میرا ہوتا جائے گا جناب سلمان کا نا علی نے چیرہ دیکھا پریشان یوں دیکھا سلمان خریت ہے جی بات جا اب پھر کیا سوچ ہے کل کیا مانگنے سلمان کہتے ہیں بات جا یہی سوچ رہا ہوں کہ کل کیا مانگو سلمان کہتے ہیں میں بتاؤں زہور نہیں رہا ہم ہے زہور لانا ہی نہیں بانی کرے کیا مانگو سلمان کہتے ہیں اب صبح ہوگی نا مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی یاسین طاہا مزمل مدسر اس کی اول خلق اول حسن اول کائنات کا بادسا زہرہ کا بابا حسنین کا نانا میرا بیرادر بے گئے مجھے آگے خدا کی قسم حد پر آ کر دیا کل جب آکے اپنے ممبر پر بیٹھیں گے تو درمیان سے گھڑے ہو جانا کہنا بادسا زیادہ کچھ نہیں وہ آپ نے وعدہ کیا تھا جو خیبر کے میدان میں علی قیامت کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا تو زرکار جلو زیادہ نہ صحیح بس ایک وہ جو راز تھا نا میراج والا وہ جو میراج والا راز تھا نا میں آپ سے راضی ہوں وہ جو راز تھا میراج والا وہ زرکار زیادہ نے بس ایک بتا دو تو بس یہ مانگ لینا اگلا دین میں آ گیا مصطفیٰ بیٹھے وہ سامنے ممبر پہ بریق لوگ بیٹھے ہوں تھے بڑا نوائت اور اس دھرتی تھا ہم بھی بچپن سے سنو جب میں خطیب نہیں تھا تب سے جانتا ہوں جو نفاست جو بری کی اتھے ہوئے نا وہ کتھے نہیں اس گلدوں میں چیک کرنی ہے کہ وہاں کے گلد سچی ہے مصطفیٰ بیٹھے اپنے ممبر پہ دائیں بیٹھے ہیں علی سلمان سامنے آگئے بادشاہ میرا سلام رسول کہتا سلمان میرا بھی سلام حریت کیا بات ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہو جی سرکار جلدی بول کہتا سرکار بہت زیادہ کچھ بھی وہ آپ نے وعدہ کیا تھا جو خیبر کے میدان میں علی قیامت کی کچھ خبری سب سے پہلے دیکھا وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا سرکار اپاس کے پرچب کی قسم مصطفیٰ نے علی کا چیرہ دیکھا پیتا سلمان میرے بادشاہ بھی بیٹھے ہیں آپ سلطان ہیں میرے میرے بادشاہ کے بھی سلطان ہیں آپ سرکار بس ایک بتا دیں زیادہ نہیں بس ایک راز بتا دیں وہاں والا میں بس ایک راز بتا دیں سرکار کہتے چاک کیا یاد کرے گا میں اللہ کا سچا نبی ہوں میں اللہ کا مہدن نبی ہوں میں سارے نبیوں کا سردار ہوں میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا ابھی پورا کرتا ہوں سرکار وہ کیسے سرکار کہتے یہاں سے سیدھا چلتا جا سامنے کا غار آئے گا غار کے سامنے پتھر بڑا ہوگا اسے میرے حق کا واسطہ دینا وہ تجھے راستہ دے گا سلمان کہتا مجھے سرکار محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم مجھے علی کی ولایت کی قسم مصطفیٰ نے کہہ دیا میں چل پڑا چونہی میں غار کے قریب آیا میں نے دیکھا سامنے پتھر بڑا تھا میں نے سے کہا تجھے رسول کے حق کا واسطہ مجھے راستہ دے پتھر ہٹا سلمان کہتے میں اندر داخل ہو گیا میں نے اندر جا کے غار میں کیا دیکھا اندر ایک مکمل شہر تھا اس کے ستر محلے تھے ستر مساجد تھی ہر مسجد میں ایک نمبر بڑا تھا وہاں بھی علی بیٹھے تھے سلمان کہتا میں پریشان ہوا میرے شانوں پہ دو ہاتھ آئے میں نے مرکہ دیکھا ابو طالب کا شیر بھی ڈالی مجھے مسکران کہتے سلمان گبرانہ پریشان نہ ہو جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں سیدہ آپ کو سلامتے رکھیں حسین کی ماں آپ کو عباد اچھا رکھیں دونہ ہاتھ اٹھا کے اس نے ماں کیا گوش میں علی ورماللہ کی روڑی لی ہے دونہ ہاتھ اٹھا کے سینے کی تلزت کے ساتھ حسین کی ماں کو سلامت بھی سنوڑوی جی میں تلسوی جی ہو کیا بات ہے جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں لی ہے سلوڑو دیتا میں جانتے تک بات اور آپ کے بیزاج کی کروں بتاؤں کہ علی کے حبدار کا مقام کیا علی اپنے حبدار سے بیتا ہر نویت جتنے عزتار بیٹھے میں سارے محترم علی اپنے حبدار سے محبت کتے نہیں کرتا کتاب کا نام ہے علی کے عشق میں جب سے میں نے لفظ پڑا ہے میں آدھی رات پوٹ کے بھی علی کو واہوا کرتا مولا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے لفظ ہے ہے یا آپ کی نہیں علی مولا کے پاس نہ آپ کیوں میرے بات سے علی کے پاس جو مجھے دیکھے گا نطف لے گا ایک بندہ ہو گیا یہاں کے ہاتھ باندھے کہتا ذرکار بات سے مجھ سے نہ ایک گناہ سرزد ہو گیا علی کہتا تو میرے پاس تم آیا ہے کہتا بات سے آیا اس لیے ہوں آیا اس لیے ہوں کہ وہابی جج تو ہے یا کیا بات ہے کیا بات ہے کتنا سلام کروں میں آپ کو ایسا ہو گدار مجمع یاد ایسے کمال کے لوگ میرے پاس لوں ہے جا جا کے توبہ کر کتا بات سے اس لیے آیا ہوں کہ وہاں بھی جج تو ہے قریب آنا میرے یاد یہاں بھی جج تو ہے تو بندہ نہیں سمجھے گا سمجھے گا وہی جس کے اندر علی کی محبت تھاچے مار رہی ہے سرکار وہاں بھی جج آپ ہیں یہاں بھی آپ ہیں اور چیرے پر بہار نظر آنے چاہیے تو کتا مولا مسئلہ یہ ہے گناہ تو ہو گیا اب گزارش یہ پہ مجھے پتا ہے کہ سزا سارا کچھ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو بادشاہ وہاں پہ ساری آدم کی اولاد ہوگی جب ان کے سامنے مار پڑے گی تو مجھے ہوگی شرم اندگی تو یہی میں کھڑے کھڑے مجھے سزا دے دیں ہوگی دار مل کی دعا سرکار وہاں پہ ساری ہے اور کیا بات ہے ہر چیرے پہ جو بہار نظر آنے میں ہیں فین ہوگی وہاں پہ باچہ وہاں ساری آدم کی اولاد ہوگی وہاں پہ اگر کچھ ہوا نا تو مجھے شرم اندگی ہوگی نوکر آپ کہوں دیوانہ آپ کہوں جو چل جو ہے ہاں غلطی ہوگی یہ بادشا تو یہی پہ سزا دے دیں علی کہتا ہے ٹھیک ہے ترے تین سزائیں گل بکڑی ہیں گل جو وزن بکڑے ہیں تین سزائیں تھی علی فرما رہے ہیں مولا کون کون سی علی کہتا ہے پہلی سزا یہ ہے میں تجھے جلا دوں دوسری سزا یہ ہے تجھے قتل کر دوں تیسری سزا یہ ہے تیرے اوپر دیوار گرہ دوں حد کھولتا سمجھانی جن پہلی سزا تجھے جلا دوں جو تمہیں کیا ہے دوسری سزا تجھے قتل کر دوں تیسری سزا تیرے اوپر دیوار گرہ دوں کہتا مولا مجھے جلا دے قتل نہ کریں علی کہتا جلا دوں قتل کیوں نہ کروں کہتا مولا اس لیے کہ جس پہ تریزو الفقار چل جائے اس پہ جنت حرام ہے یار واہ 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 سکھی رہو یار جو ہاتھ پھیر لئے ہیں کسی کے موت آز نہ ہوگے حسین کا صدقہ اچھا نارے سارے ملکے حچوں حیدری سانس لے لو یار آگے بات بڑی ہے حجدری داد کے بعد پھر فوراں داد ہے یہ اصول سماعت کے خلاف ہے لیکن آج اگر یہ سارے کانون توڑو نہ تو میں تو پہلے آپ سے راضی کھڑا پھر اس سے بھی اچھی بات کرتے کہتا مولا جس پہ تریزو الفقار چل جائے نہ اس پہ جنت حرام ہے تو مولا مجھے جلا دے علی کہتا ٹھیک ہے کل آنا مانچہ نے نا اپنے لوکر کو بلایا امار جی مالکے امار کیا بات ہے نوید کیا بات ہے سیدہ سلامت رکھیں جی مالکے امار جاہدہ کلے پورے کوف ہمیں اعلان کر کل علی کے ایک حبدار کو سزا ملنی ہے خوش سے ہو جانا ہے جو علی سے اس کرتے ہو دیکھن علی اپنے حبدار سے محبت کتنی کرتا ہے اپنا اسٹمی دیکھنا علی کا محبت بھی دیکھنا جا جا کہ اعلان کر کوفے میں کل علی کے کناکر کو سزا ملنی ہے اگلا دن آگیا رش لگ گیا پورے کوفہ میں بندے اوٹھو بچے بزرگنو جوان رش لگ ہو جناب بندے ہی بندہ ہر تو رش رش ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہر بندے کے موپے ایک ہی جملہ ہے آج علی کے نوکر کو سزا ملنی ہے پریشان ہوں کہ تسیر ہے پسند کیا ہو جائے گا علی کے نوکر کو سزا ملنی ہے علی کے نوکر کو سزا ملنی ہے بیٹھتے ہو رہی تھی وہ بھی آ گیا جسے مل رہی تھی یار بابا بابا میں راضی ہوگا وہ بھی آگیا دیکھ ایک لمحابی میں نے آپ کا سائنہ کیا وہ بھی آگیا علی کے سامنے آگا یوں کام دویاعتوں سے بادزا میں آگیا ہوں آگیا جی جا وہ سامنے نا سوک بٹھریاں پڑی ہیں سرکھنڈوں کی اوکانیں اس کی کلم بناتے ہیں آپ خود ایک اٹھیک آ رہی خود ہی بیٹ خود ہی چلا خود ہی سزا لے ٹھیک ہے بادشاہ چلا گھٹریاں اکٹھی کی یہ ہوگی ہے توجہ جو میں چاہ رہا تھا جو گھٹریاں اکٹھی کی اکٹھی کر کے نا علی کی آوازیں بات سو جی بادشاہ علی کے دیکھ سائی یہ تجھے پکا یقین ہے کہ وہاں بھی جج میں ہوں یہ ہے میار یہ ہے میار یا سر ہاتھ پھلو لے لو خیران غازی اپاس سے یہ تجھے پکا یقین ہے کہ وہاں بھی جج میں ہوں جی بادشاہ اس لیے آئے ہوں پکا یقین ہے ٹھیک ہے بیٹ سرکار اپاس موجود ہیں میں جھوٹ بولوں مولا میری شفاق نہ کرے اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہوں اس کے بعد بندہ سوچے وہ جانے غازی اپاس سے مولا چلانی مولا جانے اس نے سارے یوں سر کھنڈے اکٹھے کی ہے بیٹھ گیا یوں آگ جلائی وہ آگ کے شولے جب آسمان کی طرح اتڑے پورے کوفہ میں شور مچ لیا اللہ مانہ الحفیظ اللہ مانہ الحفیظ اللہ مانہ الحفیظ اللہ مانہ الحفیظ جب وہ قریب آئے نا علی پادشاہ تو دیکھا اسے آگ لگی نہیں ہاتھ یہی بھکا اسے ان کا واسطہ بات پوری کرو علی نے آگا دیکھا اسے آگا علی کا نوکر ہاتھ اٹھو میں ہے سارے اٹھو ہا سارے جب آخر علی کیوں اسے آگ لگی نہیں آگ لگی نہیں ایک بندہ علی کے قریب آیا کہتا مولا یہ کیسی شزا ہے اسے تو آگ لگی نہیں علی کہتا تیری ماترے غم میں ماتم کرے علی کا قام تھا سزا دینا اب علی کے نوکر کو آگی نہ لگے میرا کا شرکا حجات علی حق حجات علی حق حجات علی حق اچھرارا بڑا بڑا شکیل لگا لگے علی سے اس پر کا دیکھو علی سے عشق کرنے کے فائدے پڑے اسے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کو شام کی سفر کرنے پڑے ہے چینم قریب ہے حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جسے ہم نہیں رہ سکے اسے ہمارے آسادہ آنے سادے کیا لے محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر امام کے تو ہمارے ماتنیوں کو ہمارے عزت داروں کو ہمارے موالیوں کو چاہیے اچھر زیادہ پیدا کرنے ہائے نکل جائیں تو نوکری مکمل ہو جاتی ہے ہائے کی کوشش کریں چینم میں میں دعا دے رہوں سرکار احباس کا صدقہ تو یہاں سے علمان آرہے ہو آئندہ سال حسین کے روزے پہ مناو ملکہ شام کے روزے پہ مناو ہائے کریم تو بس سیدہ رازی ہے جو پردے میں مہمان بن کے بیٹھی ہے وہ تجھے دعا دیکھے جائے گی امام کہتے ہمارے نوکر کو ہمارے موالی کو جائیے بچے زیادہ پیدا کرنے بولا وہ کیوں امام کہتے جب ہمارے کسی عزت دار یہاں مات بھی کہاں موالی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے صدق جامہ جن کی ہائے نکل گئی ہے شلال اللہ قدیم اور وہ حسین دے گا جوان دری زندگی سلامت رہے حسین کی ماں آپ سے راضی ہو بزرگوں کو مولا سلامت رکھے ان کا بیٹھنے موجزہ ہے نوجوان تھوڑی کوشش کرنا کیونکہ نوجوان بڑی مشکل سے روتے ہیں جب روتے ہیں پھر چاری چاری سال تک خون روتے ہیں اللہ میرے بزرگ ہیں آپ کی ہائے نکل گئی ہے موجزہ نہیں شکبیر کری ایک لفظ پڑھنا ہے بس موکری بھی مکمل ہو گئی ہے اگر کسہ مکمل ہو گیا ہے حضورہ بھی ہو جائے امان کہتے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں یہ دو آنکھیں اور آگئیں ہمیں رونے کے لئے جملہ میرانہی اللہ درجات پلند کرے بابا سید صحابر حسین شابل سلطان و نزاکرین بار سے بڑا نام تھا سیدادے کا اس لفظ کا ثواب انہی کو بھی لے جتنے بزرگ ہیں ان کی سب کی تاہید ہو گئی ہے نوجوان تھوڑی کوشش کریں لفظ سمجھا جائے نا ہائے ڈیوچی کریں نا کہ محمد کی بیٹی دری گواب ہانچے ہائے کی اللہ بابا سابر حسین شابل کہتے ہیں کہ جہاں علی کی بیٹی آلیہ کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین قتل ہو گیا نہیں آدم آدم یاد تو ملکہ الہور سفیرات مانگ مہتم کی توشش کریں جوان بیٹھے یاد وہاں حسین قتل ہو گیا جہاں حسین کو بھی نہیں چاہنا چاہیے تھا وہاں تین دن تک علی کی بیٹی ننگے سر کھڑی رہی صدقے 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 سیدہ قرصہ قبول کرے حسین کی ماں عزت عطاق فرمائے حسین کی ماں کسی کا موت آتنا کرے حسین کا ذاکر دعا دے رہے اللہ اکبر ایک لفظ سننا یاد علامہ حسیر جروی صاحب کو جمعہ ہے لیکن میں لفظ پوچھا سن ہوں اب ہر سارے ہائے کر سکے وہ کہتے علی کی بیٹی آلیہ کا خیمہ وہ خیمہ تھا جہاں حسین جیسا بادشاہ بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا بڑا امیر ہو گا وہ بندہ جس کی اب ہائے نہ نکلی وہ کہتے جہاں حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا شام غریبان کتہ شمر گھوڑے میں سوار ہو گیا اس خیمے میں داخل ہو گیا نیزے کے ساتھ علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری بی بی کیا واضح اجازت ایک بار آکت ایک جس چادر کا دور اکھوالا تھا وہ شمر لوٹ